بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students This is me Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel Al-Pakforses Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم English MCQs کے part number 29 کو discuss کریں گے اور سنسے جو MCQs ہے اس میں ہم preposition MCQs solve کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جوڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا So without wasting any time Let's start the video ہمارا فرسٹ MCQs ہے نصرت فتح علیہان is dead but his music lives blank absurd lives کے part جب ہم on لگائیں گے یعنی option A is the correct here تو اس کا مطلب ہو جائے گا زندہ رہنا یعنی نصرت فتح علیہان جو ہے وہ مر چکے ہیں لیکن ان کا سنگیت ان کا music ابھی بھی زندہ ہے Excuse number 2 ہے ہمارا I was completely blank the dark about their love appears اب سنس دیکھیں ادھر آیا ہے the dark اور جب the dark کے بعد ہم ان کا use کریں گے So the correct option is option D اس کا مطلب ہو جائے گا اندھیرے میں رکھنا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں حبر نہ ہونا I was completely in the dark about their love appears یعنی میں مکمل طور پر ان کے love appear سے نہ حبر تھا اندھیرے میں تھا In the dark کا مطلب ہوتا ہے Uninformed کسی چیز کے بارے میں حبر نہ ہونا Excuse number 3 ہے ہمارا A committee was formed to look blank the memorial اب سنس دیکھیں ادھر use ہوا ہے look Look کے ساتھ تو بہت زیادہ preposition use ہوتے ہیں جس طرح look for, locate and look after تو ادھر ہمارا جو correct preposition ہوگا وہ ہوگا look after یعنی option B is the correct here اب میں نے ادھر look after کا use اس لئے کیا کیونکہ اس لئے ادھر look after سے مرات ہے دیکھ بال کرنا چونکہ بعد میں use ہوا ہے the memorial تو اس لئے میں نے use کیا look after اب میں آپ کے لئے look for بھی استعمال کر دیتا ہوں کہ look for بھی ہم مطلب کب use کریں گے look for کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا جس طرح اگر آپ کسی word کو تلاش کرتے ہو دیکھتے ہو dictionary میں تو ادھر پھر آپ look کے ساتھ use کرتے ہو اور جبکہ اگر میں look into کی بات کروں look into تو look into کا مطلب ہوتا ہے جانچنا examine کرنا یا investigation کرنا تو جب بھی اگر police سے related کوئی emcee qs آئے پھر اس میں investigation use کیا جائے تو ادھر آپ نے use کرنا ہے look into نمبر 4 ہے ہمارا do you know how to look blank a word in the dictionary سرون جس طرح میں نے آپ کو emcee qs نمبر 3 سمجھایا کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کو دیکھنا ہو کسی چیز کو مطلب ڈیکشنری میں دیکھنا ہو یا book میں دیکھنا ہو تو ادھر ہم look کے ساتھ 4 کا use کرتے ہیں so the correct option is option A کیا آپ جانتے ہیں دیکشنری میں word کیسے تلاش کیا جاتا ہے qs نمبر 5 ہے ہمارا rapid technical progress does not create tension blank workers سرونس یہاں آپ نے directly focus کرنا ہے workers پر جو کہ ہمارے پاس plural ہے اور اگر آپ نے ہمارا انگلی شمسی qs کا part number 28 دیکھا ہو تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب دو بندوں کے درمیان بات ہو تو ادھر ہم use کرتے ہیں between کا لیکن جب معاملہ چلا جائے plural پر دو سے زیادہ کی بات ہو تو ادھر ہم among کا use کرتے ہیں so the correct option is option A rapid technical progress does not create tension among workers qs نمبر 6 ہے ہمارا i had sitting blank him as he always smell of garlic اب دیکھیں سنس یا it بھی use نہیں ہونا about بھی use نہیں ہونا یا تو use ہونا ہے besides اور یا use ہونا ہے beside اب میں کہوں گا کہ ادھر ہمارا جو correct option ہے وہ ہے beside میں نے کیوں کہا کہ beside صحیح ہے beside کا مطلب ہوتا ہے برابر میں بیٹھنا اور اگر ہم besides کی بات کرے تو besides کا مطلب ہوتا ہے کے علاوہ تو ادھر جو mcqs ہے یہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنے سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ مطلب اس کے موہ سے یا اس سے ہمیشہ کس چیز کس مل آتی ہے garlic کی لحسن کی تو ادھر اس لئے میں نے use کیا beside اور اگر ہم besides کی بات کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے addition to جس طرح اگر میں کہوں کہ میرے پاس android بھی ہے اور besides اس قلعہ میرے پاس آئی فون بھی ہے use number 7 ہے ہمارا alia marriage blank adil was tumultuous سنو tumultuous کہتے ہیں جگڑے سے اب سنس ادھر ہمارے پاس use ہوا ہے marriage جو کہ ایک noun ہے اور جب بھی noun کی بات ہو marriage chung کے noun ہے تو ادھر ہم use کریں گے toka اب دوسرا word ہے marry جو کہ ایک word ہے تو word کے ساتھ ہم use کرتے ہیں with کا اب سنس کچھ scholars کے مطابق scholars کہتے ہیں اگر marriage میں شادی میں لڑکی کا نام پہلے آ جائے تو ادھر ہم use کرتے ہیں toka اور اگر لڑکے کا نام پہلے آ جائے تو پھر ادھر ہم use کرتے ہیں with کا تو یہ جو concept ہے یہ آپ کو لازمی سے یاد ہونا چاہیے نمبر ایٹ ہے ہمارا i can dare say that ajwa takes blank her mothers سنٹ ایکس کے بعد جب ہم use کریں گے after کا so the correct option is option c تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا بڑوں کی طرح کام کرنا جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ بچہ اس پر گیا ہے تو اسمسی کی اس کا basically مطلب یہ ہے نمبر نائن ہے ہمارا you cannot hold me responsible blank his actions سن responsible کے بعد جب ہم four کا use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ذمہ دار ٹہرانا so the correct option is option a آپ مجھے اس کے actions کے لئے ذمہ دار نہیں ٹہرا سکتے تو responsible کے بعد آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ fix preposition use ہوگا نمبر ٹین ہے ہمارا fit smile blank him in all his ventures سنن smile کے بعد آپ نے ہمیشہ use کرنا ہے on کا so the correct option is option c آپ سنن smile کے ساتھ 8 بھی use ہو سکتا ہے لیکن smile کے ساتھ ہم 8 تب use کریں گے جب آپ کسی آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ eye contact کر رہے ہو مطلب ہم کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے تو ادھر ہم smile کے ساتھ 2 کا use کرتے ہیں سنسی کیوز نمبر 11 ہے ہمارا the boy has never jumped blank the river اس سنسی کیوز کو ہم سننس کافی دبا ڈسکس کر چکے ہیں جب بریور میں چلانگ لگانے کی بات ہوئی تو ادھر ہم انٹو کا use کرتے ہیں انٹو کا use میں نے اس لیے کیا کہ انگر سننس ایک تو کسی چیز کے اندر جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ موشن شو کر رہا ہے تو اس لیے میں نے انٹو کا use کیا ان کا use نہیں کیا use نمبر 12 ہے ہمارا there are certain animals which can live both blank water and blank land so it's water mean ہم in use کریں گے water میں رہتے ہیں water کے اندر اور land تو land پر رہتے ہیں زمین پر رہتے ہیں تو میں کی سنس میں ہم use کرتے ہیں in اور پر کیلئے ہم use کرتے ہیں on so the correct option is option c there are certain animals which can live both in water and in land middle teen ہے ہمارا he is blind blank his own fault after ns blind کے بعد ہم کیا use کریں گے blind کے بعد ہم use کریں گے to کا so the correct option is option b either since blind to کا مطلب ہوتا ہے اپنے غلطیوں کو چھپانا اب اگر ہم کہیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک کانگ سے اندہ ہے تو پھر ادھر ہم blind کے ساتھ with کا use کرتے ہیں to کا use نہیں کرتے چونکہ ادھر غلطی کے چھپانے کی بات ہو رہی ہے تو ادھر ہم نے blind کے ساتھ to کا use کیا نمبر 14 ہے ہمارا the old man the old man is looking forward blank the visit of his grand children سن looking forward کے بعد ہم use کرتے ہیں to کا so the correct option is option c سن جسے ہم سے کیوز میں کوئی logic ہوگا وہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا لیکن جسے ہم سے کیوز میں logic نہیں ہوگا تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ادھر اس ہم سے کیوز میں excitation شو ہو رہا ہے اور جب excitation شو ہو رہا ہو تو ہم looking forward کے ساتھ to کا use کرتے ہیں accuse number 15 ہے ہمارا he was accused blank stealing cloth from our retail shop سن accused کے بعد جب بھی accused کی بات آئے تو ادھر ہم use کرتے ہیں off کا so the correct option is option c جس طرح اگر crime وغیرہ کی بات ہو تو ادھر بھی ہم off کا use کرتے ہیں تو سن سیتے آج کے ہمارے english preposition کی mcq امید کرتا ہوں آپ کو آج کے mcq کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ